بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو پینسل گریپنگ کے بارے میں بتائیں گے جب مارے پاس بچہ پلے گروپ میں آتا ہے تو اس کی عمد چار سال ہوتی ہے چار سال کے بچے کے جب وہ آتا ہے تو ہم اسے ڈیفرنٹ سکلز کھاتے ہیں جس میں اس کی اورل ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز آتی ہیں رائٹنگ سکلز کیلئے سب سے پہلی جو بیسک اور بنیادی چیز ہے وہ بچوں کی ہے پینسل گریپنگ جب ہم بچوں کی بیسک اور بنیادی چیزوں کو بہتر کریں گے تو اس کا آگے جو کا جو لرنگ پروسس ہے وہ فاسٹ رہے گا تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو بیسک چیزیں ہیں جو رائٹنگ میں آتی ہیں ریڈنگ یا اورل سکلز میں آتی ہیں وہ ان کو مضبوط بنایا جائیں تو آج کے ہماری جو پہلی کلاس ہے پہلا لیکچر وہ پینسل گریپنگ سے ریٹیڈ ہے جس میں ہم سب سے پہلے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ لیفت ہنڈڈ ہے یا رائٹ ہنڈڈ ہے اس کے لیے دیکھنے کے لیے ہم کوئی بھی پینسل یا پینسل کلر کا استعمال کریں اس کو ٹیبل پہ پینسل رکھیں اور بچے سے کہیں وہ پینسل اٹھائے اگر وہ رائٹ ہنڈ سر اٹھاتا ہے تو اس میر وہ رائٹ ہنڈڈ ہے اگر وہ بچہ پینسل لیفت ہنڈڈ سے اٹھاتا ہے تو اس کا مطبق ہے وہ لیفت ہنڈڈ ہے یہ بات یاد directors کو کبھی بھی بھی فورس نہیں کرنا کہ وہ رائٹ ہنڈ سے ہی لکھے پینسل کو رائٹ ہنڈ کا ہی استعمال کریں بچہ لیفٹ سے بھی لکھ سکتا ہے اور رائٹ سے بھی لکھ سکتا ہے ہمارے ایڈکیشن ایکسپرٹ اور چیلڈ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بچہ کسی بھی ہاتھ سے لکھ سکتا ہے وہ لیفٹ ہند کا بھی یوز کرتا ہے رائٹ ہند کا بھی یوز کر سکتا ہے تو ہم نے بچوں کو فورس نہیں کرنا بچوں کی پینسل پکڑنے کا طریقہ جو بچوں کا پہلا ہے سب سے پہلے ہم بچوں کو دیکھیں گے وہ پینسل پکڑتا کیسے ہے کہ جب ہم پہلے پچوں کو پینسل دیتے ہیں یا کلر پینسل دیتے ہیں تو بچہ ایسے پکڑے گا اس طرح سے پکڑے گا ڈیفرنٹ ٹھیکے سے پکڑے گا لیکن اس کی جو ٹھیک ٹھیک ہے اس کو بچے کو بتانے کا سب سے پہلے آپ آپ کوئی بھی کارٹن کوئی بھی تیشو کا کپڑا یا ریزر لے لیں تو بچوں کی جو لاس والی ٹو فنگرز ہیں انہیں آپ فنگرز میں اس کو ریزر کو ہولڈ کروا دی بچوں کی سر پینسل سے ہولڈ کروا دی نہیں ہے سب سے پہلے جو ٹو فنگرز ہیں اور جو اس کی تھم ہے اس میں ہم نے پینسل کو ہولڈ کروانا ہے اور ساتھ سا دیکھنا ہے کہ بچہ ریزر کو یہاں سے لوز نہ کرے اور ساتھ ایسے ہی پکڑی رکھے جب بچے کو ہم لوگ رائٹنگ کی طرف لے کے آتے ہیں تو آپ پہلے اس کو کلرز دیں بچہ آپ کلرز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور خوشی خوشی کام کرتا ہے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ پینسل کلرز یوز کریں کلرز کی جگہ اگر ہم پینسل کلرز کے استعمال کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا بچوں کے لیے جیسے کہ میرے پاس یہ پینسل کلرز ہیں آپ لوگ بھی انہی پینسل کلرز کے استعمال کریں اور بچوں کو کلرنگ دیں بچہ کلرنگ سے اس کی ایک تو ہینڈ گریپنگ بہت اچھی ہوتی ہے کنٹرول ہوتا ہے ہماری یہ بیسک فور کلرز ہیں ان کا استعمال کریں بلو، ریڈ، یلو اور گرین کلرز ہیں یہ آپ بچوں کو دیں اور اس کو پکڑنے اسی کو اسی طرح پکڑائیں جیسے میں نے ابھی آپ کو پینسل ہولڈنگ کبھتا ہے اسی طرح آپ نے کلرز کو بھی اسی طرح پکڑانا ہے بچوں کو اور گھر میں کوئی بھی ویسٹیڈ نیوز پیپر یا پیپر ہے وہ بچوں کو دیں اور اس کو کہیں کہ وہ کلرز کریں جب وہ کلرز کو مووو کرے گا زور زور سے لیف تو رائٹ، اپ تو ڈاؤن تو اس کی جو ہینڈ مووومنٹ ہے وہ بہتر ہوگی اور یہ اس کی موووومنٹ جب وہ الیلفہ بیٹس یا حروفہ ترجی یا کانٹنگ کا لکھے گا تو اس کے لیے وہ آسانی ہوگی اس کی مووو کرنا بچے کے لیے آسان ہوگا تو سٹارٹنگ میں سب سے پہلے ہم بچوں کو اس کی پینسل گریپنگ کے لیے کلرز دیں گے ایکسٹر نیوز پیپر ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی بھی ایکسٹر پیپر ہوتے ہیں ہم وہ بچے کو دیں گے اور بچے کو کلرز دیں گے ڈیلی آپ نے ایک کلر دینا ہے کوئی بھی کلرز ساتھ ساتھ اس کو بتانا ہے کہ یہ گرین کلر ہے اور اس کو کہنا ہے کہ وہ مووو کرے مووو کرے وہ جب زور زور سے لیف تو رائٹ، رائٹ تو لیف کرے گا اپ تو ڈاؤن، اپ تو ڈاؤن مووو کرے گا تو یہ ایکٹیوٹی بچے کی ہینڈ مووو میٹ کے لیے بہت سوری ہے بچے کی ایکسٹرائز ہوتی ہے بچے کی ایکسٹرائز ہوتی ہے اس سے تو بچے کو ہم لوگ اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے یہاں سے ریزر کو لوز نہ کریں پینسل کو پروپر اس نے پکڑا ہوا ہے کہ وہ پینسل کو دبارہ سے ہی اس طرح سے ایسے پکڑا تو نہیں پکڑا ضروری ہے آپ نے بچوں پہ ساتھ ساتھ اس کی پینسل ہولڈنگ پہ نظر رکھنی ہے اور بچے کو روزانہ ڈیلی 5 منٹ تک یہ ایکٹیوٹی کروانی ہے کوئی بھی آپ پیپر لے لے اس پہ کلر کروائیں اس پہ موس پیپر کا استعمال کریں یا ویسٹیڈ پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے گھر کے لیے ایک چھوٹی سے اسسسمنٹ ہے جو کہ اس کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں گھر میں ایسی کوپی سکول کی موجود ہیں بچوں کے پاس آپ لوگوں گھر میں موجود ہیں آپ لوگ ان کوپیس کے استعمال کریں اور بچوں کو ان پر ہوم ورک بنا کے دیں جیسے کہ ہم نے ایک موڈل ایک موڈل ہم نے ریڈی کیا ہے آپ کے لیے آپ نے بھی اسی طرح بچوں کے لیے ایسا ہی موڈل تیار کرنا ہے کلر کے لیے یہ ان کے لیے ہوم ورک ہے جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈے اور ڈے لکھنی ہے اوپر میڈ میں لکھنا ہے ہوم ورک ہوم ورک کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ڈو کلر دو کلر کے نیچے آپ نے فور سرکل بنانے ہیں جس ہر سرکل کے اندر آپ نے لکھنا ہے بلو ریڈ گرین ییلو اور ڈے لی آپ نے ایک کلر کمانے ہیں تو آج کی بچوں کے لیے اسسسمنٹ ہے جو وہ ہے وہ بلو کلر اس سرکل کے اندر بچے بلو کلر کریں گے اور ساہ ساتھ آپ نے بچوں کو روائز کروانا ہے یہ بلو کلر ہے بلو کلر ہے اسے بچوں کی ایڈنٹیفکیشن ہوگی اور بچوں کی کلر کی ریکنیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی یہ آپ نے ہوم ورک ہمیں ورڈساپ کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے ہم ڈے لی روتانا اس ہوم ورک کو چیک کریں گے اور وکیشن کے بعد بھی یہ کوپیس کلیکٹ ہی جائیں گی اور ان کے ہوم ورک ٹیک کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے ڈے لی بچوں سے یہ ہوم ورک کروانے ہیں تھانکیو سو مچ اور اگر آپ سے کوئی بھی مسئلہ کوئی بچوں سے لیٹری کوسٹن کرنا ہے تو آپ ورڈساپ گروپ میں ہم سکار سکتے ہیں تھانکیو